السلام علیکم ایوریون یہ آپ پہلے گھر کا گراج دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت خوبصورت اچھا گراج ہے اور اس کے ساتھ سٹیر اوپر جا رہی ہیں اور سٹیر کے ساتھ ہی نیچے اوپن کچن دیا گیا ہے یہ دوسرا بیٹروم دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت اور ساتھ میں علماریاں بھی دی گیا ہیں اٹائچ باثروم بھی ہے یہ بہت خوبصورت گھر ہے اگر اس کے ایریے کی بات کیجئے تو اس کا ایریہ دو مرلے تھا اس کے لوکیشن مرغزار لاہور میں تھی اس کے ساتھ یہ دوسرا گھر دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت خوبصورت تھا ہے یہ لاہور کنٹ میں یہ گھر اویلیبل ہے اس کا ایریہ بھی دو مرلے کا ہے جس میں ایک بیٹروم اور سات واش روم ہے یہ اس کا کچن دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت کچن بنایا گیا ہے اوپر بھی کیپنٹس لگائے گیا ہیں بہت خوبصورت اور یہ ٹائل دیکھ رہے تھے فلور پر ٹائل لگائے گئی ہے بہت اچھی لوکیشن ہے اس کی یہ بیٹروم میں علماریاں بھی دی گئی ہیں اگر آپ نیو ویورز ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اور سپیشل ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اگر آپ کو کہیں بھی کوئی گھر چاہیے تو ہمیں کمیس سیکشن میں اگاہ کیجئے یہ واش روم ہے جس کے ساتھ تمام اسرس ریز لگائی گئی ہیں بہت ہی یہ گھر لاہور کینٹ میں تھا یہ اب اس کا فرانٹویو دوبارہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت فرانٹویو ہے اس کے ساتھ ہی یہ بہت ہی خوبصورت فرانٹویو ہے اس کے ایریا کے بعد کی جائے تو اس کا ایریا 2.7 مرلہ اس کا ایریا ہے یہ تقریباً پونے تین مرلہ کے قریب گھر ہے اور اس کے ایریا کے بعد کی جائے تو اس کا ایریا مناوہ لاہور میں ہے یہ تینوں گھر نیو بیلڈ ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں یہ مناوہ والا گھر بہت ہی اچھا اور خوبصورت اور بڑی زبردست ڈیزائننگ کیے گیا ہے سیلنگ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ واش روم یہ اس کا کچن دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور کھلا کچن تھا یہ ویڈروم کی سیلنگ ڈیزائن کیے گیا ہے سب سے اس گھر کے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی سٹیئر بہت ہی کھلی سٹیئر دی گیا ہے اس گھر کی یہ بہت ہی خوبصورت گھر بنائے گیا ہے ان تینوں گھروں کی پرائس کی بات کی جائے پہلے گھر کی پرائس 27 لاکھ روپے تھی اور دوسرے گھر کی پرائس دوسرے گھر کی پرائس 30 لاکھ روپے اور تیسرے گھر کی یہ آخری گھر جو ہے اس کی پرائس 28 لاکھ 50 سزار روپے تھی ان تمام گھروں کے آنرز کے نمبر دسکرپشن میں ہوں گے آپ ریکٹ مالک سے رابطہ کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا